بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اردو سٹار پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم دنیا کے چند سپورٹرز کو ملا کر خدا بن بیٹھے ہیں اسے چھوڑ دیا جائے فلاں کو مار دیا جائے جیسے خود مرنا ہی نہیں جب چاہا اپنی مرضی کا فیصلہ کروا لیا اور ذرا اس بات کو سوچیں کہ ہم آج کہاں پر کھڑے ہیں اور توقع غیبی امداد کی کرتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہا کا گھر مسجد نبوی کے ساتھ تھا اور اس مکان کا پرنالہ مسجد کی طرف تھا جب بھی بارش ہوتی تو پرنالے سے پانی گرتا جس کے چھینٹے نمازیوں پر پڑتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے نمازیوں پر چھینٹے پڑتے دیکھے تو پرنالے کو اکھاڑ پھینکا حضرت عباس رضی اللہ تعالی آئے اور دیکھا کہ ان کے مکان کا پرنالہ اتار دیا گیا ہے پوچھا یہ کس نے اتارا جواب ملا امیر المومنین نے نمازیوں پر چھینٹے پڑتے دیکھے تو اسے اتار دیا حضرت عباس رضی اللہ تعالی نے قاضی کے سامنے مقدمہ دائر کر دیا چیس جسٹیس ابی بن قاب رضی اللہ تعالی انہا ہیں امیر المومنین ابی بن قاب رضی اللہ تعالی کی عدالت میں پیش ہوئے تو جج صاحب لوگوں کے مقدمات سن رہے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عدالت کے باہر انتظار کر رہے ہیں کافی انتظار کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عدالت کے روح بروح پیش ہوئے تو بات کرنے لگے مگر ابی بن قاب رضی اللہ تعالی نے روک دیا کہ پہلے مدعی کا حق ہے وہ اپنا دعویٰ پیش کرے یہ عمر کے دور کا چیس جسٹیس ہے حضرت عباس دعویٰ پیش کرتے ہیں کہ میرے مکان کا پرنالا شروع سے مسجد نبوی کی طرف تھا زمانہ نبوی کے بعد حضرت ابو بکر کے دور میں بھی یہی رہا لیکن عمر نے میرے مکان کا پرنالا میری عدم مجودگی میں میری اجازت کے بغیر اتار دیا لہذا مجھے انصاف چاہیے چیس جسٹس ابو بن قاب رضی اللہ تعالی کہتے ہیں آپ بے فکر رہیں آپ کو انصاف ملے گا قاضی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی سے پوچھا آپ نے حضرت عباس کے گھر کا پرنالا کیوں اتارا بائیس لاکھ مربع میل کا حکم کٹہرے میں کھڑا ہو کر کہتا ہے حضرت عباس کے مکان کا پرنالا مسجد نبوی کی طرف تھا جب بارش ہوتی ہے پرنالے سے پانی بہتا ہے اور چھنٹے نمازیوں پر پڑتے ہیں جس سے نمازیوں کو پریشانی ہوتی ہے اس لیے میں نے اسے اتار دیا ابی بن قاب نے دیکھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں پوچھا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالی کہتے ہیں یہ جس جگہ میرا مکان ہے یہاں رسول پاک نے اپنی چھڑی سے مجھے نشان لگا کر دیا اور میں نے اسی جگہ مکان بنایا پھر جب پرنالا نصب کرنے کا وقت آیا تو رسول پاک نے کہا چچا میرے کندے پر کھڑے ہو کر اس جگہ پرنالا نصب کر دیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندے پر کھڑا ہونے سے انکار کیا مگر بطیجے کے اسرار پر میں نے ان کے کندے پر کھڑا ہو کر یہاں پرنالا نصب کیا یہاں پرنالا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لگوایا تھا ابی بن قاب نے پوچھا اس کا کوئی گواہ ہے آپ کے پاس حضرت عباس جلدی سے باہر گئے اور کچھ انصار کو لے کر آئے انہوں نے گواہی دی کہ حضرت عباس سچ کہہ رہے ہیں یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ہوش اڑ گئے اور رونے لگے آنسوں کی جھڑی لگ گئی اپنا پیارا نبی یاد آ گیا اور زمانہ نبوی کا منظر نظروں میں گھوم گیا عدالت میں سب کے سامنے یہ بائیس لاکھ مربع میل کا حاکم سر جھکائے کھڑا ہے جس کا نام سن کر کیسرو کسرہ کے ایوانوں میں لرزہ تاری ہو جاتا تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے کہا مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ پرنالہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لگوایا ہے آپ چلئے میرے ساتھ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پرنالہ لگوایا تھا ویسے ہی آپ لگائیں چشم کائنات نے دیکھا وقت کا حاکم بونوں ہاتھ مکان کی دیوار سے ٹکا کر کھڑا ہو گیا بلکل اسی طرح جیسے رسول پاک کھڑے ہوئے تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین کے کندوں پر کھڑے ہوئے اور دوبارہ اسی جگہ پرنالہ لگا دیا وقت کے حاکم کا یہ سلوک دیکھ کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے مکان مسجد نبوی کو وقت کر دیا